ہلو فرنس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ریڈمی وائی 3 موال فون میں ایپس کو کیسے ہائیڈ کر سکتے ہو میں دوستو وہ ایپس آپ کی موال فون میں رہے گا کام بھی کرے گا اور اس کا شارٹ کٹ رہے گا آپ کو دو فنگر کو سپریڈ کرنا ہے سکرین کے اوپر رکھ کے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتے دیتے اور کر کے بھی دکھا دوں گا دوستو تو آپ کا موال فون کا انٹرنل فنکشن ہے انٹرنل ایپ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے موال فون کی ایپس کو ہائیڈ کر سکتے ہو جیسے کہ ویٹس اپ فیس بک گوئی بھی ایپ آپ کو ہائیڈ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں ریڈمی وائی 3 موال فون جوز کر رہا ہوں کیونکہ دوستو بہت سی ایسی فیک ویڈیو بنا دیتے ہیں کسی اور موال فون کا نام لے کر اور ویڈیو کسی اور فون میں بنا دیتے ہیں اب دیسے تو یہاں پہ ریڈمی وائی 3 موال فون ہے تو اس موال فون میں دوستو آپ کو ایپس کو ہائیڈ کرنا ہے اس کے لئے جانا پڑے گا آپ کو سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو جانا پڑے گا سب سے نیچے یہاں پہ ملے گا آپ کو ایپ لوگ ہاں تو دوستو جی ایپ لوگ آپ یہ مت سمجھے کہ یہ اونلی لوگ لگائے گا اسی میں آپ کو فنکشن ملے گا آگے جا کے ہائیڈ کرنے گا تو چلی میں ایپ لوگ میں جاتا ہوں یہ آپ کا فیس ویریفائی کر رہا ہے میں نے اولی ایپ لوگ کو آن کر رکھا ہے تو اس کے لئے دوستو میں نے اولی ایڈ کر رہا ہے آپ جب فرس ٹائم کھول ہو گئے تو آپ کو پیٹرن دینا پڑے گا اور فنگر پرنٹس اور اپنا فیس بھی پروائیڈ کرنا پڑے گا جب آپ مانگے گا آپ جسٹ پروائیڈ کر دوستو تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کھل جائے گا کہ آپ کس کس ایپ کو لوگ لگانا چاہتے ہو لیکن دوستو ہمیں کیا کرنا ہے ہائیڈ کرنا ہے حائیڈ کرنے کے لئے دوستو جو کارنر میں سیٹنگær بٹن ہی اس کے اوپا کلک کرنا پڑے گا اس کے اوپا کلک کرنے کے بعد دوستو پھر سے ہمیں سب سے نیچے جانا ہے سب سے نیچے جانے کے بعد جہاں پہ ملے گا آپ کو ہیڈن ایپس اس کو دوستو یہاں سے کر دیجئے اون اور پھر مینج ہیڈن ایپس سیکند نمبر پہ option ہے دوستو آپ کو اس میں جانا ہے اس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو وہ آپ ہائیڈ کر سکتے ہو جیسے کہ چلی میں وٹس اپ کو چلو ایمیجن کو ہائیڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ نیچے اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں ابھی یہ ہوگی ہے میری ہائیڈ چلی ابھی میں جا کے ایمیجن کو ڈونڈتا ہوں کہاں پہ ہے وہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میری سکرین کے اوپر کہیں پہ بھی آپ کو ایمیجن کا ایپ نہیں ملے گا تو دوستو ابھی آپ کو ایمیجن کھولنا تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ہر وار ہر وار آپ سیٹنگ میں جا کے تو نہیں کھولو گا آپ کو اپنی سکرین میں کھولنا تو آپ کو کیا کرنا ہے جسٹ آپ کو دو فنگر اپنی سکرین کے اوپر رکھنی ہے اور ان کو باہر کو کیا کرنا دوستو دو فنگر اپنی سکرین کو اوپر رکھنی اور دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے کے جانا ہے اب میں یہاں پہ ابھی دیری دیری کر کے دکھا رہا ہوں ایسے آپ دیکھ سکتے آدھے تک ویری فائن فیس ڈاٹا تو یہاں پہ بھی یہ لوگ کا آپ کو فیس پروائیڈ کرنی ہے جہاں پہ فنگر پرنٹ پروائیڈ کر دیتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی فنگر پرنٹ پروائیڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ آدھے تو یہاں میں ہیڈن ایپس میں میرا امیجون پڑھا ہے ابھی میں جہاں سے اس کو کھولوں گا تو یہ کھول جائے گا ہم سے لیکن دوستو یہاں پہ سکرین کے اوپر کہیں نہیں بلے گا آپ کو امیجون تو دوستو بہتو آپ نے ایک بار آن کر لیا اگر ابھی آپ کو یہیں سے کوئی آپ کو ہائیڈ کرنا تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا جیسے کہ جیسے ریل جاتا رہی ہے اس کو میرے کو ابھی یہیں سے ہائیڈ کرنا ہے تو ایک بار دوستو آپ کو فرسٹلی وہاں سے جا کے آن کرنا پڑے گا سیٹنگ میں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو اس کے بعد سیدھے آپ سکرین سی ایپس کو ہائیڈ کر سکتے ہو اس کے اوپر کلک کیجئے سکتے ہو اس کے لئے دوستو ادھر یہاں پہ اوپشن سب ہی نہیں آرہا تو چلی دوستو وہیں پہ جا کے بھی ہائیڈ کر سکتے ہو دوسرا دوستو آپ یہاں پہ جیسے یہ کھول رہے ہو اپنا تو یہاں پہ میرنج ہیڈنے ایپس کر کے دوستو یہاں پہ جا کے بھی آپ ایسے ایسے آن کر سکتے ہو کسی بھی آپ کو ایسے جسٹ آن کر سکتے ہو اور جہین سے آپ بھی کر سکتے ہو تو جسٹ آپ کو کیا کرنا ہے سکرین کو سپریڈ کرنا ہے جیسے کبھی میں نے پورا آف کر دیا تو ابھی نہیں کھول رہا دوستو اب انیشلی آپ کو فرس ٹیم ادھر سی اون کرنا پڑے گا تو امید ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکیب رہا دنیا و جہین